سبسکرائب کریں کیس یونیک کچن کو اور بیل آئیکن کو دبائے لیٹس کوکنگ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیر خریہ سے ہوں گے خوش رہی ہے بات رہی ہے اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے بچوں کے ساتھ یونیک کچن میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں آج میں آپ کے لیے بہت زبردست سی ریسپی لے کرائی ہوں پینکیک کیپ جس کو بنانا بہت آسان ہے ایک دام پلفی سوفٹ اور بہت ہی مزے کا آپ اس ریسپی کو رو ٹرائی کیجئے اور ریسپی کو جاننے کے لیے رہیے گا میرے ساتھ تو چلیں شروع کرتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تجین آزین پینکیک پناہنے کے لیے ہمیں جو جو چیزیں چاہیے یہاں پہ دودھ لیا ہے میں نے وان کپ میدہ لیا ہے میں نے وان کپ شوگر لیا ہے میں نے 2 ٹیبل سپون یہاں پہ ہاف ٹی سپون میں نے نمک لیا ہے اور ہاف ٹی سپون بیکنگ پوڈر لیا ہے 2 ڈے ہیں میں نے چھوٹے ہیں اس لیے میں نے 2 ڈے ہیں اگر آپ کے پاس بڑے والے ڈے ہیں تو یہ کی یوز کریے یہ ساری چیزیں چاہیئے ہمیں پینکیک بنانے کے لیے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم تجین آزین سب سے پہلے ہم ڈرائی انگریڈین تھی ہوں وہ ایک ڈیڈین جو مکس کردی ہیں یہاں پہ میں نے میدہ ڈال دیا ہے اس کے ساتھ ہم اس میں ڈھ کر دیں گے شوگر اور اس کے ساتھ ہم اس میں ڈھ کھر دیں گے today uses bisa and toak soda اور نتصار ہم سڈہ کے دارہ شیزیں اور مکس کر دیں گے اس کو مقس کر دیہیں seven of our斐 جنازی یہاں پہ انڈے ہم نے توڑ لیا ہے honنار یہاں پہ انڈے جنازی ہم نے میکس کر لیا اور ایس مس پاملی بنیلہ ایسہ بسم اللہ رحمان teenager اچھے سے میکس کر لیں جon اس کے ساتھ جسے میں میکس کر لیں گے اور اس میں ایڈ کر دیتے ہیں بٹر ملٹڈ بڑا جو ہم نے لیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ساری چیزیں ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے انڈا ایسنس ڈاننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انڈے کی جو سمیل ہوتی ہے انڈا ایسنس سے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے تو یہاں پہ ساری چیزوں کو ہم نے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہ مکسل جو ماہ دے کا بنائیا ہو ہوا ہے ہم نے یہ سارا تھوڑا تھوڑا کرتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ اس کے اندر جو لمز بیرا ہے اس کی بٹھلیوں گیرہ نہ بنیں یہ دیکھ سارا اس کو مکس کر لیں گے اسی طرح ہم باقی کے بھی ایڈ کر دیتے ہیں اسکو اچھے سے پیٹ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے آپ کی اس کی ٹھیکنس چیک کر سکتے ہو اتنی ہی ہم نے رکھنی ہے تو یہاں پہ ہمیں 2 سے 3 منٹ کے لیے اس کو ریسپ پہ رکھ دیتی ہیں زیادہ ہمیں اس کو پھینٹنا نہیں ہے ورنہ کیک جو ہے وہ ہمارا ہارٹ بنے گا سوفٹ نہیں بنے گا تو ہمیں پینکک پھلپی اور سوفٹ چاہیے تو یہاں پہ ہمیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ریسپ پہ چھوڑ دیتی ہیں 2-3 منٹس آن لی بسم اللہ الرحمن الرحیم تجینا جی یہاں پہ ہم نے ایک پین لے لیا ہے اس کو چولے پہ چھوڑا دیا ہے ہلکا سا گرم کر لیا ہے اب اس میں ہلکا سا آئل ڈال کے پین کو گریسی کر لیتے ہیں تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بیٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم پین کے کپ مرضی سے چھوٹے جب بڑے جو ہیں جنہیں آپ کے سائز کو چاہیے وہ بنا سکتے ہیں یہاں ہاں میڈیم سائز کے ہی بنائیں گے بہت زیادہ بڑے بڑے نہیں بنائیں گے یہ ایک میں نے ڈال دیا ہے اس کو گرم ہونے دیتے ہیں جی ناظرین اب دیکھ ستے ہیں یہاں پہ ہمارا پین کےک جہاں وہ ریڈی ہو رہا ہے جب آپ کو نظر آئیں کہ اس کی اوپر سے ببل آنے شروع ہو گئے ہیں تو ہلکے ہاتھوں سے اس کو جو ہے سائیڈوں سے ہٹائیں اور اس کو پلٹ لیں اب دیکھ سکتے ہو ہم نے ایک پین کےک کو پلٹ دیا ہے کتنا زبردست سائز کا کلر آیا ہے تو اسی طریقے سے ہم اس کو پلٹ پلٹ کے کر لیں گے بہت زیادہ ہم نے اس کو جلانا نہیں ہے بس اسی طریقے سے پلٹ پلٹ کے ہم نے ایک سائیڈ سے پلٹ دیا ہے پھر دوسری سائیڈ سے پلٹ دیں گے اس سائیڈ سے بھی پکا لیں گے اچھے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب دیکھ سکتے ہو یہاں پہ زبردست سے ہمارے پین کےک بن کے لڑی ہو گئے ہیں بہت ہی سوفٹ بہت ہی فلفی بنے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر دیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھی گا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں